کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے موقع سے جہاں مردوں کو خطاب کرتے تھے خطبہ دیتے تھے تقدیر کرتے تھے وہیں عورتوں کو بھی خصوصی خطاب کرتے تھے اور ان کے لئے خاص باتیں کہتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ اے خواتین کی جماعت تصدقنا اللہ کی رائے میں صدقہ کرو تو مرد حضرات کو خطاب کرنے کے بعد اللہ کے مسلم خواتین سے بھی خطاب کرتے تھے اور ان کو صدقہ کرنے پر اُبھارتے تھے اور انہیں یہ احساس دلاتے تھے کہ تمہاری عبادتیں کم ہیں اور تم سے گلتیاں زیادہ ہو جاتی ہیں گلتیاں زیادہ یہ کہ شہروں کی نافرمانی گالی گلوج بس زبانی یہ عورت کی فطرس ہوتی ہے اور بہت کم عورتیں ان پر کنٹرول کر پاتی ہیں اور دوسری کمزوری کیا ہے کہ عبادت ان کی کم ہوتی ہے جب وہ حیز کی حالت میں ہوتی ہے نمازیں معاف ہوتی ہیں نمازیں معاف ہوتی ہیں نمازیں چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے ان کو لیکن سواب بھی نہیں ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ان کی عبادتیں کم پڑھ رہی ہیں اور گناہیں بڑھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں جہنم میں جائیں اب اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھتی ہیں اس کی حالت میں یہ گناہ کا کام نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک لوس ہے اتنے دن جو نمازیں نہیں پڑھا انہوں نے ان نمازوں کا سواب ان کو نہیں مل پایا تو اس کی ریکووری کیسے کہیں تصدقنا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھو لیکن ایک دوسرا راستہ ہے تصدقنا تم صدقہ کرو اللہ اکرمیس نے خواتین کو عبارا کہ تم صدقہ کرو اور خواتین کے کندوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی گھر چلانے کی کسی کو پالنے پوستنے کی اس لئے صدقہ کرنا ان کے لئے آسان ہے اس لئے اللہ اکرمیس نے جب دیکھا کہ ان کی عبادتیں کمزور ہیں تو ایک آسان راستہ دکھایا کہ اس کی بھرپائی کے لئے تمہارے پاس بہت آسان راستہ ہے صدقہ کرنا کیونکہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے کندوں پر کسی کا کھرچہ اٹھانے کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ نے بہت سارے راستے دیئے ہیں وراثت کے ذریعہ توفے کے ذریعہ مہر کے ذریعہ بہت سارے راستے ہیں کہ عورت کے پاس مال آتا ہے لیکن مال آنے کے بعد اسلام نے کہیں ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ تم کسی کی پروریش کی ذمہ داری لو کسی کا کھر سبھالو ایسا بالکل نہیں ہے اس لئے عورتوں کے لئے صدقہ کرنا بہت ہیزی ہے بہت آسان ہے تو اللہ کے نبی سرسل عید کے دن خواتین کو سمجھاتے تھے کہ تمہاری عبادتیں کم پڑھ رہی ہیں تمہارے گناہیں بڑھ رہے ہیں تم کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے تمہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے یہ جو عبادتیں مائنس اور انس کی بھرپائی کیسے کرو تو اللہ حکم و سن نے بہترین حل یہ دیا کہ تم صدقہ کر سکتی ہو یہ کام تمہارے لئے بڑا آسان ہے اور بڑا مفید ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں